بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اگرامی اگر آپ چپس کھانا پسند کرتے ہیں تو جب بھی آپ پیکٹ کو کھولیں گے چپس کی مقدار ہمیشہ عادی ہوگی یہ تجربہ کافی مایوس کی محسوس ہوتا ہے اور اکثر خیال ذہن میں ابرتا ہے کہ اتنے بڑے پیکٹ میں اتنی کام چپس بننے کی وجہ کیا ہے ناظرین اگرامی طرح حقیقت ایسا ایک خاص وجہ سے کیا جاتا ہے اور کمپنیوں کی جانب سے آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا ہوتا یا کم از کم ان کا تو یہی کہنا ہے پیکٹ کو ادا خالی رکھنے کی وجہ کیا ہے اس طرح کے عادے خالی پیکٹ کے لیے سلیک فل کی اسطلاح سمال کی جاتی ہے جس کا مطلب کسی پروڈکٹ کو دانستہ طور پر خالی رکھنا ہے اس خالی جگہ کا مقصد بنیادی طور پر چپس کی زندگی کو بڑھانا اور فیکٹری سے آپ کے ہاتھ تک پہنچنے کے سفر کے دوران انہیں ٹکڑے ہونے سے بچانا ہوتا ہے اگر پیکٹ کو ادا خالی نہ رکھا جائے تو زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کے پاس پہنچنے والی چپس چورے کی شکل میں نظر آئے گی مگر بات یہی تک محدود نہیں اگر آپ کا خیال ہے کہ چپس کے پیکٹ میں ہوا بری ہوتی ہے تو یہ غلط ہے در حقیقت اس مقصد کے لیے نیٹروجن گیس کا استعمال کیا جاتی ہے تاکہ چپس پریش رہ سکیں اگر پیکٹ میں عام ہوا اکسیجن بری جائے تو چپس بہت جلد دمی سے خراب ہو جائے گی جس کا تجربہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں بس پیکٹ کھولنے کے ایک دن بعد چپس کھا کر دیکھیں ذائقے کا فرق معلوم ہو جائے گا ناظرین اگرامی نیٹروجن ایک قدرتی گیس ہے جو انسانی صحت کے لیے مکمل طور پر بیزر ہے انیس سو چرانوے میں ایک تحقیق کے دوران سائنستانوں نے دریاد کیا تھا کہ نیٹروجن سے نہ صرف چپس کی زنگی بڑھتی ہے بلکہ ان کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے نیٹروجن گیس پیکٹ میں نمی ختم ہو جاتی ہے اور چپس نرم نہیں ہوتی بلکہ کرکرے میں رہتی ہے اس طرح نیٹروجن گیس جراسیموں کی روک تھام بھی کرتی ہے اکسیجن گیس میں بیکٹیڈیا کی افضائش ہوتی ہے اور نیٹروجن انہیں بھڑنے سے روکتی ہے بلکہ ختم کر دیتی ہے موسیقی